امزد ایوب مرزا اس سب کے بیچ میں آپ کیا یہ آپ نے کہا بڑے پور امید ہیں لیکن کس بات پر پور امید ہیں اور خود مقتاری اور آزادی کا جو فرق سمجھایا جا رہا ہے وہ فرق سمجھ میں آرہا ہے آپ کو دیکھئے میری بات مکمل ہونے دیجئے گا پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ یہ نعرہ لگتا ہے ہم کیا مانگے آزادی یہ نعرہ لگتا ہے وہاں یہ نہیں لگتا نعرہ اور ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے دکھا سکتے ہیں آپ وہاں یہ نعرہ نہیں لگتا ہم کیا مانگے خود مختاری خود مختاری کے لیدہ چیزیں وہ کہتے ہیں ہم کیا مانگے آزادی لے کے رہیں گے آزادی یہ نعرے وہاں لگتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یاکوب صاحب یہ ایسے بات کر رہے ہیں یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے پیڈسٹر سے بنا کھڑا ہوتے بات بھی جاتا کہ بادشاہ بات کرتا ہے کہ ہم آفر کر رہے ہیں اور بھائی یہ ہوتا ہے کون ہیں آفر کرنے والے ہیں انہوں نے ہم پہ کمزہ کیا ہوا ہے میری بات غور تو سنیے دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا جنگ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو بہت سارے جنگی قیدی بن جاتے ہیں فوجی وہ ان کو کسی جزیرے پر لے جاتے ہیں وہاں وہ رہتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی تو ہم یہاں سے چھوٹیں گے لیکن ان کو جنیوہ کنونشن ان کو اس جیل سے فرار ہونے کے حق سے محروم نہیں کرتا وہ وہاں بیٹھ کے بھی کبھی خندق خودنے کے ذریعے کبھی دیوار فلانگنے کے ذریعے وہ جیل خانے سے نکلتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طور پر کہ بھارت میرا دیش ہے بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اس کو ستر سال اپنے آپ کو سنوالنے میں لگے اس کو کیڑے مکوڑے لگے ہوئے تھے اندر بھی اور باہر سے بھی لہذا صبر کیا لیکن ہم نا امید تھی ہوئے ہمیں پتا تھا بھارت جو ہے وہ اپنے جو ضروری چیزیں کر کے ہماری طرف رکھ کرے گا ہمیں جیل خانے سے جلائے گا امزد صاحب وقت کم ہے یہ آپ نے امپورٹنٹ ٹپنی کی ہے کہ ہم جیل خانے میں ہیں اور جیل خانے سے ہم کو آزادی ملے گی جعفید قفاری امزد ایو مرزا ایک شاعر ہے اور اس وقت وہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے بھارت کی شہریت دے دے تو آپ دے دے سنیش جی اتنے اچھے بندے کو آپ کیوں باہر رکھنا چاہتے ہیں یہ اتنے عظیم مہارمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیش میرا بھارت ہے آپ نے کبھی منہ نہیں کیا آپ کو بھی آنا ہو تو سواگت ہے ہاں تو وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں سواگت کر سکتے ہیں ان کو آپ کی بڑے والے نہیں لیں گے یہ آپ صرف بھی در سواگت کر سکتے ہیں ٹی وی پر ٹی وی پر تو مجھے بھی آپ سواگت کرتے ہیں یعنی آپ اپلائی کیجئے آپ کو ناغرکتہ بھی دے دیں گے بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا نظریہ بدل لینا پڑے گا آپ رو پڑے گے اگر ایسی چیز آپ کے گھر آگئے تو یہ رو ہے وہ ایک criminal mind کا بند ہے اس کے پاس کوئی data نہیں ہوتا کوئی research نہیں ہوتی یہ پاکستان کو پر ایسے الزام لگاتے ہیں جیسے یہ اس کو پاکستان نے باقی اس کو کوئی طرح کی زیادتی پہنچائی ہوئی ہے یہ تو زیادتی ہے جعوید گفاری آپ وہاں کی آواز کو آپ پاگل قرار دے رہے ہیں اور اسی سے سمجھ میں آرہا ہے کہ نظریہ کیا ہے اب ذرا وشال چندرہ جی بہت ایک quick comment آپ سے چاہوں گا اس روشنی میں اس روشنی میں سر یہ آپ کو کتنا مشکلی آسان نظر آ رہا ہے پھر تو وار یہ کرنے کا ہے کشمیر کوئی بہت بڑا مدہ نہیں رہ گیا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے اگر آپ ان کا میڈیا دیکھیں انگریزی ہو چاہے خورتو ہو کشمیر کوئی بہت بڑا مدہ نہیں رہ گیا ہے اور جیسے کہ پہلے تھا کہ مدہ تھا آج وہ نہیں ہے اسی لیے سمجھ سمجھ پر گورنمنٹ کہیں نہ کہیں چاہے کوئی بھی پارٹی رہی ہو اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے یا دیش کا دھیان بٹانے کے لیے کشمیر مدہ کو سامنے لائے جاتا ہے یہ ایک پہلو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دھیان میں رکھنا ہوگا یہ گذب کا observation ہے آپ کا کہ کشمیر کو زندہ رکھو وہی ایک کارڈ ہے جو بکتا ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانا ہے اس کا پوسٹر سامنے لگا دو کشمیر کشمیر چلاؤ یہ فوج کو بھی سوٹ کرتا ہے اور فیلحال جو فوج کے عشارے میں وہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر